لاہور مسلم لیگ نون کے رحمہ مریم اورنگزیب کا کہنا کہ کیا استفاہ دینے سے دامن پر لگے داغ دھول جائیں گے جسٹس اجازالحسن کے مصطفیٰ ہونے پر ندیعمل دے دوئے نون لیگی رحمہ مریم اورنگزیب نے کہا کہ استفاہ دینے سے دامن پر لگے داغ دھول جائیں گے اجازالحسن کو کٹہرے میں لائے جائے آرمی چیف جنرل سید آسی منیر اورنگران وزیر خزانہ کی کاوشے رنگ لائی آئی ایم ایف نے پاکستان کے لئے ستر کروڑ ڈالر کی دوسرے قسط منصور کر لی مسائلتہ خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف بوٹ میں تین ارب ڈالر کی قلیل مددی کرس پروگرام کے تحت پہلا جائزہ کامشابی سے مکمل کیا گیا جس کے بعد پاکستان کو آئی ایم ایف سے تیرہ جنور تک ستر کروڑ ڈالر مل جائیں گے پاکستان تیریکن صاحب نے آٹھ فروری کو ہونے والے آمی دخوابات کے لئے صبح خبر پختونخواہ سے قومی اور سبائی اسمبلی کے لئے مہیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیئے پاکستان تیریکن صاحب نے آٹھ فروری کو ہونے والے آمی دخوابات کے لئے صبح خبر پختونخواہ سے قومی اسمبلی کے دس اور سبائی اسمبلی کے چھبیس نشستوں پر مہیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیئے ہیں کراچی ناکھ کراچی سیکٹر 11 اے میں راہ چلتی خاتون کے ساتھ موڈسیکل سوار کی ویارف لاکھل حرکت کا واقعہ پیش آیا باقی کی سیسٹیوی فوٹیج سامنے آگئی تفصلات کی مطابق کراچی میں راہ چلتی خاتون کے ساتھ نازیبہ حرکت کرنے کا ایک اور افسوسناک واقعہ سامنے آیا تاہور پنجاب بھر میں ٹک ٹوک کی تقسیم پر نون لگ میں افتلافات سامنے آنے لگے کئی رہنماؤں نے پارٹی ٹکٹ ناملے پر آزاد حیثیت میں لیکسن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے تفصلات کے مطابق ملک میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں انتخابی گہمہ گہمی آہستہ آہستہ بھڑ رہی ہے جہاں سیاسی جمعاتوں کے جانب سے منشور اور مید فارق کا اعلان کیا جا رہا ہے وہیں ٹک ٹوک کی تقسیم پر مسلم نیل ان کے انتر افتلافات سامنے آ رہی ہیں